موسیقی چاہیے ہوتا ہے تو وہ قرض لیتی ہے پرائیوٹ یہودی بینکروں سے اور صرف وہ یہودی نہیں ہیں ان میں نیوکونز زائنسٹ بھی ہیں یہ وہ یہودی وہ عیسائی یا وہ لوگ جو یہودی تو نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے ایجنڈر پہ ہیں ان کے لیے ایک نام ہے یہ نام یہ وہ لوگ جنہوں نے اس پوری یوئیس بینکنگ سسٹم اور کارپوریشن کو بنایا اور پوری دنیا میں ان کا نظام پھیلا ہوا ان کو فری میسنز کہتے ہیں فری میسنز سوسائیٹی اگر آپ ڈشنری اٹھا کے دیکھئے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک برادرہوڈ آف سیکرٹ سوسائیٹی لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن بینکنگ سسٹم پر فری میسنز کا انفلوینس کتنا ہے فری میسنز آج کل کے سیاسی زائنس سے پہلے ایک وہ گروہ تھا جس نے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی سو سال کام کیا ہے ان کی بنیاد کرسیڈ سے شروع ہوتی ہے یعنی سلیبی جنگوں میں جو ٹیمپلر اور ہسپیٹلر نائٹس ہیں وہ بنیادی طور پر فری میسنز تھے زائنس تھے عیسائی نہیں تھے عیسائی بنے ہوئے تھے کیونکہ بعد میں چرچ نے ان کو مار مار کے ختم کیا جب ان کے ایسا لقائد سامنے آئے ان کی سیکرٹ سوسائیٹی تھی ریچولز ہوتے ہیں اس پر ہم آگے پوری تفصیل سے بات کریں گے لیکن فیلحال کانسٹ دینے کے لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں آپ امریکن ون ڈالر بل اٹھا کے دیکھئے یو ایس ون ڈالر بل آپ اٹھائیے اور اس کو الٹا کر کے دیکھئے کہ اس کی بیک پر تصویر کیا بنی ہوئے یہ ایک مہر بنی ہوئے جس کو سیل آف یناٹیٹ سٹیٹس کہتے ہیں میں آپ ایک سوال کرتا ہوں دنیا کی جس ملک کی آپ کرنسی اٹھا لیجئے پاکستان کی کرنسی اٹھائیے اس پر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے اپنے ملک کی تصویریں سعودی عرب کی کرنسی اٹھائیے افغانستان کی اٹھائیے ایران کی اٹھائیے اس پر اپنے ہم کی کرنسی کی تصویریں چھاپتے ہیں وہ امریکہ کا ون ڈالر نوٹ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس پر احرام مصر بنا ہوا ہے اور اس احرام مصر کے اوپر ایک عجیب و غریب آنکھ بنی ہوئی ہے اس بات کو نوٹ کیجئے کہ احرام مصر کا امریکن ڈالر سے کیا تعلق باستہ ہے ایک بات یاد رکھئے گا جو بات ہم نے پہلے کہی تھی آپ سے کہ یہ فری میسنز اور زائنسٹ ایک انتہائی شدید مذہبی عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت پہ ہیں ان کے آئیڈیل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں ان کے آئیڈیل فیرون ہیں اسی لیے امریکن ڈالر پہ فیرون کی قبر بنی ہوئی ہے اور اگر آپ اٹھا کے دیکھئے تو اس کی اوپر ایک آنکھ پنی ہے جسے ہم مسلمان دجال کی آنکھ کہتے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں امریکن ڈالر بل اٹھائیے اور دیکھئے اس پر کیا بڑھا ہے مختلف لوگ اس کو مختلف انٹرپیٹ کرتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ بات اب بالکل اوپن ہو چکی ہے انٹرنیٹ پہ جائیے اور یو ایس سیل کو تلاش کیجئے اور لکھئے اس کی اوپر کہ یہ کیا ہے یہ کمپلیٹ فری مسانک سیل ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک سیکرٹ امریکن ایک سوسائٹی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کی سیل امریکن ڈالر نوٹ پہ کیا کر رہی ہے سوال یہ ہے دی پوششن ایز کہ اگر پاکستان کے ایک پرائیوٹ چھوٹے سے خاندان کی سیل اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ ہو تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ اس خاندان اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ اس کی سیل بنی ہوئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پورا یو ایس ایکنومک سسٹم جو سود اور ربا اور بینٹنگ سسٹم اور یو ایس ڈالر کی اوپر بیس کرتا ہے اس کو بنانے والے قائم رکھنے والے چلانے والے فری میسنز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیکرٹ سوسائٹی ہے جو عم کرتی ہے تمام امریکن بڑے بڑے سربراہ اور جنہوں نے امریکہ بنایا تھا جورج واشنٹن سے لے کے بعد میں آنے والے یہ سب فری میسنز تھے ابراہم لنکن فری میسن نہیں تھا اس نے ان کا نظام توڑنی کی کوشش کی تھی اس کو قتل کرایا انہوں نے وہ ساری تفصیلات ہمارے سبجیکٹ سے ہمیں اٹھائیں گی لیکن ہم بات ہی کہنے کوئش کر رہے ہیں کہ یہ اتنی پورفل سوسائٹی تھی کہ ان فری میسنز نے ان بینکرز نے مل کر اپنے چھوٹے چھوٹے بینکوں نے مل کر ایک بڑا فیڈرل ریزرف بینک بنایا اور یہ اتنے طاقتور تھے یو ایس کانگرز میں کیونکہ اس میں بھی فری میسنز شامل تھے اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے قانون پاس کرا کہ یو ایس کارپوریشن کو فیڈرل ریزرف کو ایک پرائیوٹ کارپوریشن کے طور پر وہ حق چھین لیا امریکن حکومت سے کہ اپنی کرنسی چھاپ سکے اب دیکھیں تماشہ انہوں نے کیا کیا 1913 میں تو انہوں نے یہ بنایا 1933 میں انہوں نے اپنا پہلا ایکسپیرمنٹ کیا پہلا ایکسپیرمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری امریکن قوم میں قانون پاس کر دیا کہ امریکن قوم اب سونے کے سکے سونے اور چاندی کے ڈالرز نہیں استعمال کر سکتی اور جو استعمال کرے گا اس کو دس ہزار ڈالر جرمانہ اور کئی سال جیل لہٰذا پوری امریکن قوم اپنے سونے کے سکھے لاکھے فیڈل ریزرو میں جمع کر آئے اور اس کے بدلے اس کو رسیدیں ایشیو کی جائیں گی یعنی اس کو امریکن نوٹ کرنسی نوٹ ایشیو کیا جائے گا Was this in 1933? اور exactly اسی وقت بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا کیونکہ ملے ہوئے سسٹم ایک ہی ہے ان کو پوری دنیا میں اپنا بہت بڑا نظام قائم کرنا تھا اس کی تیاری ایکسپیرمنٹ کے طور پر انہوں نے 1933 میں امریکہ سے شروع کی پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایک موف کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا فیرانچل فراڈ کہ جناب آپ سارا سونا ہمیں لاکھے دے دیجئے ہم اس کے بدلے رسیدیں ایشیو کریں گے آپ کو پہلے چھوٹے چھوٹے بینک کی حرکتیں کرتے تھے اب پورے امریکہ کے لیول پر فیڈرل ریزرو نہ ہی حرکت کی کہ وہ سارے بینک میں لے ہوئے تھے اس کے ساتھ 1933 میں 20 ڈالر این آنس سونے کی قیمت تھی یعنی ایک سکہ سونے کا جو 20 ڈالر کا تھا اس کی قیمت انہوں نے 20 ڈالر این آنس کے مقابلے پر اس کی قیمت تھی فیڈرل ریزرو نے لوگوں سے سونا خریدنا شروع کیا 20 ڈالر این آنس کے اوپر پوری امریکن قوم نے اپنا سونا کو بیش دیا اور اس کے بدلے 20 ڈالر این آنس کے لحاظ سے انہوں نے کرنسی نوٹس لے لیے اچھا تھوڑے عصے کے بعد ہی ایک تماشا کیا امریکن حکومت نے امریکن حکومت نے کہا جی اب ہم دوبارہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سونے کے سکے استعمال کریں اور اب ہم آپ کو وہی سونے کا سکہ 35 ڈالر کا بیچیں گے زیادہ میں بیچتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سال کے اندر امریکن کرنسی 41% ڈی ویلیو کر دی گئی یعنی وہی لوگ اپنے جب 20 ڈالر کا نوٹ لے کر بینک میں آئے ہیں تو بینک نے ان کو 20 ڈالر کا سونے کا سکہ دینے کے بجائے آدھا سکہ ان کو دیا یعنی آدھا سونا لوگوں کا وہی غائب ہو گیا یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا انہوں نے پہلے کہ کیا اگر ایک نظام کے تحت ہم پوری قوم کو بے قوف بنائیں تو قوم بے قوف بنتی ہے امریکن بے قوف بنیں ان کو حوصلہ ہوا کہ ہاں یہ نظام چلایا جا سکتا ہے دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ پیپر کرنسی کو جب ہم اپنی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں یعنی کوئی قائدہ نہیں تھا جس کے تحت پیپر کرنسی کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا یعنی جب ایک طرف آئے کہ 20 ڈالر کا ان سے تھوڑے دن بعد کہتے ہیں 35 ڈالر کا ان سے بھئی کس قائدہ کے تحت کس قانون کے تحت نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے چیلنج کیا حکومت کی سختی تھی حکومت کی ایک آثورٹی تھی امریکن عوام بےوقوف بنے اس کے اوپر اور ایک سال کے بعد دنیا میں انہوں نے امریکہ میں انہوں نے تحق کر دیا کہ امریکن ڈالر 35 ڈالر ان آنس کے اوپر امریکن کرنسی کو انہوں نے سٹیبل کر دیا یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا وقت ہے دوسری جنگ عظیم کا اس سارے کھیل میں بہت بڑا رول آتا ہے اس کو ہم تھوڑی جو بات ڈسکس کریں گے لیکن اس کو سمجھ لیجئے یہاں پر کہ جو مارڈل بینکنگ سسٹم کی اپتداء ہے کہ جو ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے سکھوں میں ڈیل کر رہا تھا 1913 میں انہوں نے فیڈل ریزرور بنایا اور 1933 میں وہ ایکسپریمنٹ کیا جس کے پہت انہوں نے لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ اشیو کرنا شروع کی اس ایسا بریک سے واپسی پر